وَالتَّيَمُّ مُزَرْبَتَانِ لِسْتِعَابِ فِي ظاہِرِ الرِّوَایَةِ گزشتہ سبق میں تیمم کا باپ شروع ہوا تھا اور آپ نے پڑھا کہ جس شخص کو پانی نہ ملے اور وہ مسافر ہو یا اس کے اور پانی کے درمیان ایک میل یا ایک میل سے زیادہ کا فاصلہ ہو تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے کہ تیمم کرے اور پھر نماز پڑھ لے یا اسی طرح پانی تو اگر موجود ہو اس کے پاس لیکن وہ شخص مریض ہے بیمار ہے اسے خوف ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص جنوب ہوا اور اسے خوف ہے کہ اگر میں غسل کروں گا تو سردی مجھے ہلاک کر دے گی یا بیمار کر دے گی تو اس صورت میں بھی وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے آج آپ کو تیمم بتلا رہے ہیں کہ تیمم کہتے کسے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وہ تیمم و ضربتانی تیمم جو ہے وہ دو ضربوں کا نام ہے معلوم ہوا وہ دو ضربیں تیمم کا رکن ہیں بھئی جو دو ضربیں زمین پر انسان لگائے وہ کیا ہے؟ تیمم کا رکن ہیں لہٰذا جیسے ہی ضرب لگائے گا تیمم شروع ہو گیا جیسے ہی اب یہ شخص نے ضرب لگائی زمین پر اب یہ چہرے کا مسا نہیں کیا کچھ رکا اور اس میں وضو ٹوٹ گیا اس کا تو پھر دوبارہ ضرب لگانی پڑے گی اگر مسا کرے گا تو یہ تیمم صحیح نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی کیونکہ یہ ضرب تیمم کا رکن ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتْتَيَمُمُ زَرْبَطَانِ تَيَمُم دو ایسی ضربیں ہیں دیکھئے ضربتان نکر آیا اس کے بعد فیل آیا تو محسوس پر بنیں گے اور تیمم دو ایسی ضربیں ہیں يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُ مَا وَجْحَهُ مسا کرے ہیں دونوں میں سے ایک کے ساتھ اپنے چہرے کا وَبِالْأُخْرَى يَدَئِهِ اور دوسری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا إِلَى الْمِرْفَقَئِنِ کوہنیوں تقوی یعنی کوہنیوں سمیت دلیل اس بات کی کہتے ہیں لِقَوْ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے ایک ضرب چہرے کے لئے ہے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے وَيَنْفُزُ يَدَئِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاصَرُ التُّرَابُ نَفَضَ يَنْفُزُ کے معنی ہے جھٹکنا بھئی جھاڑنا وَيَنْفُزُ يَدَئِهِ اور وہ تیمم کرنے والا اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لے بِقَدْرِ مَا يَتَنَاصَرُ التُّرَابُ اتنی مقدار کے جس سے وہ مٹی جھڑ جائے تناسر کا معنی ہے جھڑ جانا نَفَضَ يَنْفُزُ کے معنی ہے جھاڑنا اور تناسر کا معنی ہے جھڑنا وَيَنْفُزُ يَدَئِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاصَرُ التُّرَابُ اور جھاڑ لے اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنی مقدار کے مٹی جو ہے جھڑ جائے قَيْلَا يَصِيرَ مُسْلَةً تاکہ یہ تیمم مُسْلَةً نَا بَن جائے تیمم مُسْلَةً نَا بَن جائے بھئی مُسْلَةً آپ جانتے ہیں کہ سورت کو بگاڑنا جنگوں کے اندر لوگ اس طرح کرتے تھے یا لڑائی وغیرہ میں کہ دوسرے کو قتل کرنے کے بعد اس کے ناکھ کار دیتے کان کار دیتے ہونٹوں کو کار دیتے آنکھوں کو پھوڑ دیتے یہ ہے مُسْلَةً بھئی سورت بگاڑنا تو یہاں پر بھی ہاتھوں کو جھاڑا جائے تاکہ ایسا نہ ہو وہ مٹی ساری چہرے پر لگ جائے تو سورت بگڑ جائے گی تو یہ بھی کیا ہو گیا مُسْلَةً ہو گیا بھئی مُسْلَةً ہو گیا تو اسے دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لے تو یہ ہے تیمم بھئی دو ضربیں ہیں ایک کے ساتھ چہرے کا مسا کرے گا اور ایک کے ساتھ ہاتھوں کا کھونیوں سمیت مسا کرے گا کون ساتھی آپ کا کر کے دکھائے گا باقی ساتھیوں کو کوئی ایک ساتھی کر کے دکھائے تیمم بھئی آپ کریں گے کھڑے ہو کر کر کے دکھائیے تاکہ سب دیکھ لیں بھئی اور دیوار کے پاس چلے جائیں بھئی دیوار کے ساتھ ضرب لگائیں بھئی جی یہ ایک ضرب لگائی اور پھر ہاتھوں کو جھاڑ لے گا اور پھر چہرے کا مسا کر لے گا اور اس میں پھر یاد رکھئے پورے چہرے کو گھیرنا ہے جیسے وضو کرتے ہوئے پورے چہرے کا دھونا فرض تھا اگر تھوڑا سا بھی حصہ رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا لہذا وہ وضو نہیں تو یہاں تیمم اس کا خلیفہ اور نائب ہے تو اس کے اندر بھی پورے چہرے کا مسا ہونا چاہیے اور چہرے کے خدود بیان ہوئی تھی پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے لے کر دوسرے کان کی لوہ تک بھئی تو اس میں یہ جو داڑی کے بال ہیں اور کان کا جو کان ہے اس کے درمیان کچھ جلد ہے بھئی یاد رکھئے یہ بھی اس کے اندر داخل اس کو بھی وضو میں دھونا اور تیمم کے اندر اس کا مسا کرنا ضروری ہے تو پورے چہرے کا مسا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو انہوں نے کر کے دکھایا جیسے اور اس میں بھی پھر یاد رکھیں چونکہ مسا کر رہے ہیں اور پورے چہرے کا کرنا ہے تو احتیاط سے لہٰذا خصوصا یہ آنکھوں کے اوپر کا حصہ یہ جگہ عموماً چھوٹ جاتی ہے یا اسی طرح یہ ناک کے نتھنے کا اگلا آخری حصہ جو ظاہر ہے بھئی یہاں پر بھی انگلی ظاہر حصے پر اچھی طرح لگا لے کہ یہ بغیر مسا کے رہنا جائے بھئی یہ ایک ضرب ہوئی دوسری ضرب بھئی اب دیکھا یہ دوسری ضرب اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا کرنا ہے بھئی کونیوں سمیت تو اس میں بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کا مسا کر لے گا پورے ہاتھ کا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ پھر پورے بائیں ہاتھ کا کونی سمیت مسا کر لے گا اور اس میں بھی کوئی حصہ ہاتھ کا نہ رہے بھئی حتیٰ کہ عمریوں کے اندر بھی خلال کرے تاکہ وہاں پر بھی مسا ہو جائے بھئی طریقہ سب کو سمجھ میں آیا بھئی جو شاہ بچ بیٹھ جائیے بھئی تو یہ ہے تیمم کا طریقہ بھئی وَلَا بُدَّ مِنَ الْاِسْتِعَابِ فِي ظاہِرِ الرِّوَایَتِ اور ضروری ہے استعاب کا کرنا فِي ظاہِرِ الرِّوَایَتِ کس میں ظاہِرِ رِوَایتِ ظاہِرِ رِوَایتِ کے اندر ہے کہ استعاب ضروری ہے بھئی ظاہِرِ رِوَایتِ آپ جانتے ہیں بھئی امام محمد رحمہ اللہ کی چھے کتابیں جو ہیں ان میں جو مسئلہ ذکر ہو اس کو ظاہِرِ رِوَایتِ کہا جاتا ہے امام محمد رحمہ اللہ کی تصانیف بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں ان کی تصانیف کی تعداد ایک ہزار ہے بھئی ایک ہزار لیکن اُس میں سے یہ چھے کتابیں جو ہیں یہ ظاہِرِ رِوَایتِ کہلاتی ہیں اور یہ کون کون سی ہیں مبسوط زیادار جامع صغیر جامع کبیر سیرِ صغیر اور سیرِ کبیر یہ چھے کتابیں بھئی چھے کتابیں کون کون سی ہیں مبسوط زیادار جامع صغیر جامع کبیر سیرِ صغیر اور سیرِ کبیر یہ چھے کتابیں یہ تو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کوئی آپ سے پوچھ لے کہ ظاہرِ روایت سے کیا مراد ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ چھے کتابیں مراد ہیں ظاہرِ روایت سے ان میں جو مسئلہ آئے تو کہتے ہیں ظاہرِ روایت میں یہ ہے سمجھ میں آیا اور باقی کتابیں جو ہیں ان میں کوئی مسئلہ آئے تو اس کو کہتے ہیں وہ کتابیں نوادر کہلاتی ہیں کیا کہلاتی ہیں نوادر بھئی نوادر یہ لفظ بھی کتابوں میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا بھئی کہ یہ روایت ہے روایتِ نوادر ہے تو روایتِ نوادر ہے لفظ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ معلوم ہوا کہ ان چھے کتابوں کے علاوہ امام محمد رحم اللہ کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ ذکر ہے بھئی تو ان چھے کتابوں کو ظاہرِ روایت کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ بتواتر امام محمد رحم اللہ سے منقول ہیں تواتر کے طریقے پر اس کے نقل کرنے والے ہر زمانے کے اندر ہزاروں لوگ ہیں بھئی امام محمد سے ان کتابوں کو ان کے ہزاروں تلامزہ نے نقل کیا بھئی تو یہ تواتر ان کے نقل کس طریقے پر ہے تواتر کے طریقے پر ہے اور جبکہ باقی کتابیں وہ اس طرح منقول نہیں ہیں بھئی ان کے نقل کرنے والے اتنے کثیر نہیں ہیں کہ وہ تواتر کی حد کو پہنچے ہیں اور جب ایک کتاب جس کو نقل کرنے والے تواتر کی حد کو پہنچے ہوں تو یقیناً وہ بڑی مضبوط کتاب ہے معلوم ہوا اس کے اندر کہیں غلطی نہیں ہوئی کہیں کمی بیشی نہیں ہوئی کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ملائی کیونکہ بہت لوگ نقل کر رہے ہیں اور سب اسی طرح نقل کر رہے ہیں اگر بات اس طرح نہ ہوتی تو اس طرح وہ نقل نہ کرتے بھئی تو اس لیے یہ چھے کتابیں جو ہیں یہ تواتر کے طریقے پر منقول ہیں اس لیے ان کی روایت بڑی مضبوط اور قوی ہے اور اس کو ظاہر روایت کہتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ کتابوں کے اندر کوئی روایت آئے وہ روایت نوادر کہلاتی ہے اور وہ اس درجے کی نہیں بھئی بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ انہوں نے ذکر کیا وَلَا بُدَّ مِنَ الْاِسْتِعَابِ فِي ظاہرِ رَوَایَتِ اور استعاب ضروری ہے ظاہرِ روایت میں بھئی استعاب کیوں ضروری ہے دلیل ذکر کر رہے ہیں لقیامی ہی مقام الوضوعی اس لیے کیونکہ یہ تیامم قائم مقام ہے وضوع کے اور وضوع کے اندر استعاب ضروری تھا آزا کا پورا پورا دھونا اس کو پورا دھیر لینا اس کا احاطہ کرنا ضروری تھا تو یہ اس کا خلیفہ ہے اس میں بھی اسی طرح ہوگا وَلِهَادَا خَالُو اور اسی وجہ سے فقہاں نے فرمایا ہے يُخَلِّلُ الْأَفَابِعَ کہ تیامم کرنے والا اپنی انگلیوں کا خلال کر لے وَيَنْزَعُ الْخَاتَمَ اور انگوٹھی کو اتار لے کیونکہ انگوٹھی اگر پہنی ہوئی ہے تو انگوٹھی کے نیچے والی جلد جو ہے وہ تو پھر بغیر مسا کے رہ جائے گی حالانکہ استعاب ضروری ہے لِيَتِمْ مَلْمَسْحُ تو انگلیوں کا خلال کر لے اور انگوٹھی کو اتار لے لِيَتِمْ مَلْمَسْحُ تاکہ مسا پورا ہو جائے وَالْخَدَثُ وَالْجَنَابَتُ فِيهِ سَوَعُن اور حدث اور جنابت فیہِ تیامم میں سواؤن برابر ہیں حدث اور جنابت کیا ہے تیامم میں برابر یعنی دونوں کا ایک ہی تیامم ہے یعنی کہ غسل کا تیامم کوئی الگ ہے اس کے لئے بھی بیعین ہی اسی طرح دو ضربیں ہوں گی ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا مسا ہوگا ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت بھئی وَقَذَلْ حَيْضُ وَالْنِفَاسُ اور اسی طرح حیض اور نفاس بھی ہیں یعنی ان کے لئے بھی اگر تیامم کی ضرورت پڑتی ہے پانی نہیں ملتا تو پھر اس کے لئے بھی تیامم اسی طرح کیا جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے کہ جب ایک انسان کو پانی نہ ملا اور وضو کے بجائے اس نے تیامم کر لیا یا اس کے پاس پانی نہیں ہے اور اس نے غسل کے بجائے تیامم کر لیا تو پھر کسی شک اور کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں وہاں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بالکل اسی طرح پاکی حاصل ہوئی ہے جس طرح وضو اور غسل سے پاکی حاصل ہوتی ہے بھئی کسی قسم کا شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں اسی طرح حدث اور جنابت تیامم کے اندر برابر ہیں اور اسی طرح حیض اور نفاث بھی دلیل اس کی کیا ہے کہتے ہیں لیماروویہ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے بھئی یہ ماں کا ترجمہ میں نے حدیث کے ساتھ کیا یہ اس میں موصول ہے اور اس میں موصول آپ نے پڑھا ہے معرفہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے معرفہ اور معرفہ کے ذریعے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے متعین چیز اس سے مراد ہوتی ہے تو یہ جو اس میں موصول ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں یہ کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ماں سے کیا مراد ہے حدیث اس پر دلالت کر رہا ہے تو لہذا اسی لئے میں نے ترجمہ میں بھی حدیث کا لفظ ذکر کیا لیماروویہ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی کہ اَنَّا خَوْمَن جَاؤُوا اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ جو ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وَقَالُوا اور کہنے لگے اِنَّا قَوْمُ النَّسْقُنُوا حَادِهِ الرِّمَالَ ہم ایسے لوگ ہیں جو رہتے ہیں حَادِهِ الرِّمَال ریمال جمع ہے رمل کی اور رمل کہتے ہیں ریت کو ہم ایسے لوگ ہیں جو اس ریت میں یعنی ریگستان میں رہتے ہیں وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهَرًا اَوْ شَهْرَئِنِ اور ہمیں پانی نہیں ملتا ہم پانی نہیں پاتے ایک ماہ یا دو ماہ تک ایک ایک دو دو ماہ تک ہمیں پانی ملتا ہی نہیں وَفِينَ الْجُنُبُ وَالْخَائِذُ وَالْنُفَسَاءُ اور ہم میں جنابت والے بھی ہوتے ہیں اور حائضہ اور نفاس حائضہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور نفاس والی بھی ہوتی ہیں فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِأَرْزِكُمْ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عَلَيْكُمْ بِأَرْزِكُمْ تم اپنی زمین کو لازم پکڑو یعنی اس سے تیمم کرتے رہو عَلَيْكُمْ یاد رہے کہ اس میں فیل ہے بمعنی لازم پکڑو تم لوگ لازم پکڑو بِأَرْزِكُمْ اپنی زمین کو وَيَجُوزُ الْتَيَمُمُ عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى بِكُلِّ مَاکَانَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ قَدْ تُرَابِ وَالْرَمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَسِّ وَالْنَوْرَتِ وَالْقُخْلِ وَالْزِرْنِيخِ اور تیمم کرنا جائز ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہر اس چیز سے بِكُلِّ مَاکَانَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ ہر اس چیز سے جو زمین کی جنس میں سے ہو قَدْ تُرَابِ جیسے کہ مٹی ہے وَالْرَمْلِ اور ریت ہے وَالْحَجَرِ اور پتھر ہے وَالْجَسِّ اور جیسے کہ گچ ہے وَالْنَوْرَتِ اور جیسے چُونہ ہے وَالْقُحْلِ اور جیسے سُرْمَا ہے وَالْزِرْنِيخِ اور جیسے ہڑتال ہے بھئی یہ سب چیزیں زمین کی جنس میں سے ہیں اور جب یہ زمین کی جنس میں سے ہیں تو زمین کی جنس میں سے جو بھی چیز ہو اس سے تیمم کرنا عِندَ الْأَخْنَافِ جائز ہے تو لہٰذا ان سب سے تیمم کرنا جائز ہوا بھئی تو یہاں کئی چیزیں ذکر ہوئیں تراب بھئی تراب تراب تو یہ عام مٹی جو آپ جانتے ہیں رَمَلْرِیت کو کہتے ہیں بھئی وَالْحَجَرِ حجر پتھر کو کہتے ہیں وَالْجَسِ جَسْ سُنْ اور جِسْ سُنْ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے جَسْ یہ قدیم زمانے میں ایک چونے سے تیار کیا ہوا خاص مثالہ ہوتا تھا جس کے ذریعے تعمیر کا کام لیا جاتا تھا جیسے آج کل تعمیر کے لیے سیمنٹ استعمال ہوتا ہے اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں اسی طرح قدیم زمانے کے اندر جو مثالہ تیار کیا جاتا تھا وہ چونے سے تیار کرتے تھے اور اس کے ذریعے یہ تعمیر وغیرہ اور اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کا کام لیتے تھے اور یہ سیمنٹ سے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہوتا تھا جنانچہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کی عمارتیں سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود اسی طرح مضبوطی سے کھڑی ہیں جبکہ سیمنٹ سیمنٹ کے عمارت تو اتنا عرصہ نہیں گزار سکتی سمجھ میں آیا تو یہ آج اتنی ترقی ہونے کے باوجود ان لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں تک بھی سائنس نہیں پہنچ سکی تو اس کو جست کہتے تھے اور یہ چونکہ اس میں زیادہ جود وہی چونہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں تھیں زمین کی تو لہٰذا یہ بھی زمین کی جنس میں اپنی چیز ہوئی تو اس کے ساتھ بھی تیمم کرنا جائز ہے ون نورتی نورا یہ عام سفیدی کرنے والا چونہ بھئی جیسے یہ دیوار پر آپ دیکھ رہے ہیں چونہ ہے اور اسی سے ابھی انہوں نے آپ کے سامنے تیمم کیا بھئی وَلْكُحْلِ اور سُرْمَا بھئی سُرْمَا بھئی سُرْمَا اگر آپ نے دیکھا ہو یہ تو پیسا ہوا جو آنکھوں میں لگاتے ہیں یہ دراصل پتھر کو پیس کر بنایا جاتا ہے اگر سُرْمَا کے پتھر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو سیاہ رنگ کے پتھر ہوتا ہے اور بڑا ہی وزنی ہوتا ہے بھئی تو جی وہ ہو یا یہ تیسا ہوا جو بھی ہے تو یہ سُرْمَا یہ زمین کی جنس میں سے ہے اور یہ اس سے تیمم جائز ہے وَزْزِرْنِيخِ زِرْنِيخِ یہ اس کو اُرْتُوں میں ہڑتال کہتے ہیں اسی طرح سنخیہ بھی کہتے ہیں سنخیہ سین، نون، کاف دو آنکھوں والی ہا یا اور علف بھئی سنخیہ سنخیہ یہ بھی ایک قسم کا پتھر وغیرہ ہوتا ہے اور شفاف ہوتا ہے شفاف بھئی جیسے شیشہ ہوتا ہے اس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح کا پتھر ہوتا ہے شیشے کی طرح شفاف تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال کچھ نہیں شفاف سا ہوتا ہے اور اس کو ہڑتال کہتے ہیں اور نہایت زہریلہ ہوتا ہے زہریلہ ہوتا ہے لیکن ہے بہرحال یہ پتھر اور زمین کی جنس میں سے ہے تو اس سے وضو کر تیمم کرنا جائز ہے اسی طرح اور بھی کوئی زمین کی جنس کی چیز ہو تو اس سے بھی تیمم کرنا جائز ہے جیسے یاقوت ہے بھئی یاقوت ہے اور اسی طرح زمرد ہے وغیرہ یہ بھی پتھر ہیں بھئی پتھر ہیں تو قیمتی پتھر تو یہ بھی زمین کی جنس میں سے ہیں تو ان سب سے تیامم کرنا جائز ہے لہذا ایک شخص ہے اور اس کے پاس ایک گھڑا رکھا ہوا ہے اور یہ گھڑا کسے بنتا ہے مٹی سے بنتا ہے لہذا اس سے بھی تیامم کرنا جائز ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی مطن کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہو گیا کہ جو بھی چیز زمین کی جنس میں سے ہو اس سے تیامم کرنا جائز ہے جیسے مٹی ہے اور ریت ہے اور پتھر ہے اور گچھ ہے اور گچھ بھئی گاف اور چھے گف گچھ ون نورہ اور چونہ ہے والکحل اور سرما ہے سرمے میں وہ سرمے کا پتھر ہوتا ہے بڑا وزنی پتھر تو اس سے کوئی تیامم کرتا ہے وزرنیخ اور ہر دال ہے جس کو سنکھیا بھی کہتے ہیں یہ سب چیزیں زمین کی جنس میں سے ہیں ان سے تیامم جائز ہے اور صرف یہی چیزیں نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں زمین کی جنس میں سے ان سے بھی تیامم کرنا جائز ہوگا بھئی جیسے بھئی میں نے ذکر کیا کہ یاقوت ہے اور اسی طرح زمرد ہے اسی طرح نمک ہے بھئی نمک بھی آپ جانتے ہیں یہ پتھروں کی صورت میں ہوتا ہے پھر اس کو پیسا جاتا ہے تو ان سب سے بھی تیامم کرنا جائز ہے فقہہ اس کے لئے باقاعدہ ضابطہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہمیں پتا چلے گا کسی چیز سے تیامم جائز ہے یا نہیں کس طرح پتا چلے گا کوئی چیز زمین کی جنس میں سے ہے یا جنس میں سے نہیں تو ضابطہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ چیز جو آگ میں نہ جلے اور نہ گلے وہ اس سے تیامم جائز ہے جو چیز آگ میں نہ جلے اور آگ میں نہ گلے یعنی نہ پگلے جو چیز آگ میں جلتی بھی نہیں اور پگلتی بھی نہیں اسے تیامم کرنا جائز ہے اسے تیامم کرنا اب اس ضابطے کے ذریعے آپ پتا چلا سکتے ہیں آسانی سے کہ کس چیز سے تیامم جائز ہے کس سے تیامم جو چیز آگ میں جلتی بھی نہیں ہے اور پگلتی بھی نہیں ہے اسے تیامم کرنا جائز ہوگا جلتی بھی نہ ہو لہذا لکڑی خارج ہو گئی کیونکہ لکڑی کیا ہے آگ میں جل جل پلاسٹک بھی نکل گیا کیونکہ پلاسٹک بھی آگ میں جل جاتا ہے وغیرہ اور جو چیز آگ میں نہ پگلے لہذا لوہا پیتل تامبہ وغیرہ یہ چیزیں نکل گئیں اسی طرح شیشہ نکل گیا کیونکہ یہ چیزیں آگ میں پگل جاتی ہیں یہ آگ کی آگ تو معمولی سی ہے لیکن یہ لوہے کی چیزیں بنتی کس طرح ہیں یہ بھٹی کے اندر تیز آگ ہو تو پھر یہ چیزیں بھی پگل کر بلکل پانی کی طرح بن جاتی ہیں تو یہ چیزیں آگ میں پگلنے والی ہیں لہذا ان سے تیامم جائز نہیں تیامم جائز ہاں البتہ دو چیزیں اس ذاتے سے مستثنہ ہیں ان کا استثنہ کی افقہانیں ایک چونہ اور ایک راک بھئی راک چونہ آگ میں جل جاتا ہے پھر بھی اس سے تیامم جائز ہم نے تو کہا تھا وہ چیز آگ میں نہ جلے اور نہ پگلے چونہ تو جل جاتا ہے تو اس کو اس ذاتے سے خارج ہونا چاہیے تھا یعنی اس سے تیامم جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو داخل رکھا اس سے تیامم کرنا جائز ہے اور راک بھئی کوئی چیز وغیرہ جلائی لکڑی وغیرہ اس کی جو راک بچ گئی اس راک کو یہ آگ میں نہ جلتی ہے اور نہ پگلتی ہے تو اس سے تیامم ذاتے کے مطابق جائز ہونا چاہیے لیکن فقہہ فرماتے ہیں راک سے تیامم جائز نہیں کیونکہ یہ تو خود کسی چیز کا جلنے کے بعد باقی بچنے والا حصہ ہے تو راک کو داخل ہونا چاہیے تھا اس کو خارج رکھا اور چونے کو خارج ہونا چاہیے تھا اس کو داخل رکھا کیونکہ وہ زمین کی جنس میں سے ہے بھئی اور راک زمین کی جنس میں سے نہیں ہے تو لہذا راک کو خارج رکھا اس سے تیامم نہیں جائز اور چونہ اگرچہ جل جاتا ہے لیکن زمین کی جنس میں سے ہے لہذا اس کو داخل رکھا اسے تیامم کرنا جائز ہے بھئی سورت سمجھ ذابطہ سمجھ میں آگیا بھئی وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحْمَهُ اللَّهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْتُرَابِ وَالْرَمْلِي اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تیامم جائز نہیں ہے مگر مٹی اور ریت کے ساتھ صرف ان دو چیزوں سے تیامم کیا جا سکتا ہے اور کسی چیز سے تیامم نہیں کیا جا سکتا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالتُرَابِ الْمُمْبِتِي کہ جائز نہیں ہے تیامم مگر اس مٹی سے الممبت جو اگانے والی ہے وہ مٹی جو اگانے والی ہے جسے پودے وغیرہ اگتے ہیں اس مٹی سے تیامم جائز ہے اور کسی مٹی سے نہیں وئی وہ ہوا روایت عن ابی یوسف رحمہ اللہ اور یہ ہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی ایک تو روایت پیچھے ذکر ہوا ایک کیا وہ فرماتے ہیں کہ مٹی اور ریت دونوں سے اور ایک روایت کیا ہے صرف صرف مٹی سے اگانے والی مٹی سے دلیل دیتے ہیں بھئی امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل بھئی لقول ہی تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا اَيْتُرَابًا مُمْبِتًا یعنی کہ اگانے والی مٹی سے تم لوگ تیمم کرو سعید طیب سے یعنی کہ اگانے والی مٹی سے تو سعید کا معنی ہوئے مٹی اور طیب کے معنی ہوئے اگانے والی بھئی یہ معنی آپ نے کہاں سے کیا اگانے والے فرماتے ہیں قَالَهُ بْنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ معنی اور یہ تفسیر کس نے کی ہے اس سعید طیب کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے بھئی یہ تفسیر منقول ہے غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ زاد علیہ الرملہ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ علاوہ اس کے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس پر ریت کی زیادتی کی ہے کہ اس سے بھی تیمم جائز ہے بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی وہ جو ابھی گزری کے کچھ لوگ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم ریت میں رہتے ہیں تو ہمیں پانی نہیں ملتا جنوبی ہم جنوب بہتے ہیں حیض والی عورتیں ہوتی ہیں نفاس والی تو حضور نے فرمایا کہ تم لوگ مٹی کو لازم پکڑو تو تم اپنی زمین کو لازم پکڑو بھئی تو اس حدیث کی وجہ سے امام یوسف رحمہ اللہ نے اس پر ریت کی بھی زیادتی کی بھئی دیکھئے یہاں صاحبِ ہدایہ نے پہلے امام یوسف رحمہ اللہ کا قول یہ ذکر کیا کہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْتُرَابِ بَرْرَمْلِي کہ تیامل جائز نہیں ہے مگر صرف مٹی اور ریت کے ساتھ ان دو چیزوں سے جائز ہے اس کو امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کے طور پر ذکر کیا اس کو معلوم ہوا ان کا یہ مذہب ہے کہ مٹی اور ریت سے تیامل جائز ہے اور آگے کہا وَقَالَ شَافِعِيُّ رحمہ اللہ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْتُرَابِ الْمُنْبِتِي وَهُوَ رِوَایَتٌ عَنْ عَنْ عَبِي يُوسف رحمہ اللہ اور یہی ایک روایت ہے امام یوسف رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت کیا ذکر کی امام یوسف رحمہ اللہ کے نظر صرف مٹی سے جائز ہے ریت سے بھی جائز نہیں ترابِ مُنْبِت سے اگانے والی مٹی سے تو دو قول ذکر کر دیئے صاحبِ ہدایہ نے امام یوسف رحمہ اللہ کے پہلے کو قالہ کے ساتھ ذکر کیا معلوم ہوا یہ ان کا قول اصل یہی قول ہے کیا قول ہے امام یوسف رحمہ اللہ کا کہ مٹی اور ریت سے دونوں سے تیامل کر سکتے ہیں اور آگے اگلی بات جو تھی اس کو روایت کے ساتھ ذکر کیا کہ امام یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے یعنی ان کا مذہب نہیں ہے بھئی روایت ہے عن کے ساتھ اس کو ذکر کیا روایت عن ابی کہ صرف مٹی سے جائز ہے ریت سے بھی جائز نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ نے اس کو روایت کہا لیکن دیگر علماء نے لکھا ہے بھئی یاد رکھئے کہ جو ریت اور مٹی دونوں سے تیامل کا جائز ہونا ہے یہ مابو یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول تھا پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا کہ صرف ترابِ ممبت سے جائز ہے اگانے والی مٹی سمجھ میں آیا بھئی تو جس کو صاحبِ ہدایہ نے وہ ہوا روایت ان کے ساتھ ذکر کیا یہ ہے مرجوع علی قول بھئی جس کی طرف امام بو یوسف رحمہ اللہ نے رجوع فرمایا یعنی یہ ان کا آخری قول ہے تو امام بو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سرہ مٹی سے تیامل کیا جا سکتا ہے اور کسی چیز ریت وغیرہ سے بھی تیامل جائز نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ سَعِيدَ اسْمٌ لِوَجْهِ الْأَرْضِ کہ سعید یہ زمین کے چہرے کا نام ہے یعنی زمین کے اوپر والے حصے کا نام ہے بھئی ایک زمین کا اوپر والا حصہ ایک اندر والا حصہ تو سعید کس کو کہتے ہیں جو زمین کا اوپر والا حصہ ہے طرفین کی دلیل چال رہی ہے طرفین نے مطن میں آیا کہ مٹی ریت وغیرہ کئی چیزیں ذکر کی ان سب سے تیامل جائز ہے اس کی دلیل ذکر ہو رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سعید کا ذکر آیا قرآن کے اندر اور سعید جو ہے زمین کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں سُمِّيَ بِهِ لِسُعُودِهِ اور اس کو سعید کہا گیا اس کے سعود کی وجہ سے اونچہ ہونے کی وجہ سے سعود کا کیا معنیہ اونچہ ہون بھئے زمین کا ایک اندر والا حصہ ایک اوپر والا حصہ کون سا حصہ اونچہ ہے اور اوپر ہے یہ اوپر والی ظاہری سطح یہ اوپر ہے تو سعید کس سے ہے سعود سے ہے اور سعود کا کیا معنیہ اونچہ ہونا تو اس اوپر والے حصے کو اسی لیے سعید کہا جاتا ہے تو یہ اوپر والا حصہ مراد ہے وَطَيِّبُ يَخْتَمِلُ الْطَاهِرَا اور طیب اس کا معنیہ وہ اگرچہ اس کا معنیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ممبت کے کیے ہیں یعنی اگانے والا لیکن اس میں احتمال ہے طاہر کے معنیہ کا بھی پاک پاک ہو طیب کا کیا معنیہ پاک یہ اس معنیہ کا بھی اس میں احتمال ہے فَحُمِ لَا عَلَيْهِ تو اسی پر محمول کیا جائے گا اسی پاک ہونے کے معنیہ پر محمول کیا جائے گا تو سعیدِ طیب کا کیا معنیہ ہوگا پاک مٹی کیا معنیہ ہوگا پاک مٹی تو اسی معنیہ پر محمول کیا جائے گا لِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِمَوْزِعِ تَحَارَتِي اسی کیونکہ یہ معنیہ زیادہ مناسب ہے تحارت کے مقام کے بات چل رہی ہے تحارت کی کیونکہ تیمم سے کیا ہوگی تحارت حاصل ہوگی تو تحارت کی مقام میں یہی معنیہ زیادہ مناسب ہے کہ طیب کے معنیہ اگانے والے کے نہ کیے جائیں بلکہ کیا معنیہ کیا جائے تاہر کیا جائے اس کا معنیہ جبکہ اس کے اندر اس معنیہ کا احتمال بھی ہے بھئی اَهُوَ مُرَادٌ بِالْإِجْمَاعِ یا یہی مراد ہے بِالْإِجْمَاعِ یا یہی معنیہ یعنی تاہر معنیہ بِالْإِجْمَاعِ مُرَادٌ ہے بھئی صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں طرفین کی دلیل کیا ذکر کی ہم نے طیب کا کیا معنیہ کیا ہے تاہر اس لیے کیونکہ قرآن میں صعیدِ طیب کا ذکر آیا اور صعید تو زمین کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں جبکہ طیب میں اس میں طاہر کے معنیہ کا بھی احتمال ہے اور وہی معنیہ یہاں پر زیادہ مناسب ہے کیونکہ یہ طہارت کا مقام ہے اور اس کے مناسب طاہر معنیہ ہے طاہر کیا جائے اس کا معنیہ بھئی طاہر تو اس وجہ سے ہم نے اس سے طیب کا معنیہ ہم نے طاہر کے کیے یا اس وجہ سے ہم نے اس کا معنیہ طاہر کیا کہ یہی طاہر والا معنیہ بِالْإِجْمَاعِ مُرَاد ہے یہی طاہر والا معنیہ بِالْإِجْمَاعِ مُرَاد ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ صاحبِ ہدایہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ طاہر والا معنی بالاجماع مراد ہے اجماع کا معنی تو یہ ہے کہ جس پر سارے علماء متفق ہوں اور ابھی آپ نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا معنی کر رہے ہیں اس کا اگانے والی مٹی پاک مٹی نہیں کر رہے بلکہ اگانے امام شافر اللہ بھی اسی طرف دیں ہیں تو اجماع کہاں پر ہے یہاں پر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بالاجماع یہ معنی مراد ہے تو صاحبِ ہدایہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طاہر اس مٹی جس سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے تمام علماء کے نزدیک حتیٰ کہ امام شافر اللہ اور دیگر علماء کے نزدیک فقہہ کے نزدیک بھی اگر مٹی ممبت ہو اگانے والی ہو لیکن پاک نہ ہو نجاست لگی ہو اس پر تو ان کے نزدیک بھی اب اگرچہ وہ تراب ممبت ہے لیکن ان کے نزدیک بھی اس سے تیمم جائز نہیں ہے معلومہ پاک ہونے کا پاک ہونا ان کے نزدیک بھی ضروری ہے تو معلومہ پاک ہونے کا مانا تو بالاجماع سب کے نزدیک مراد ہے تو لہٰذا اسی لئے ہم نے اس کا مانا کیا کیا تاہر کیا بھئی ممبت نہیں کیا بھئی دلیل سمجھ میں آگئے بھئی چنانچہ بھئی فقہہ فرماتے ہیں کہ زمین پر نجاست گری مثلا کسی نے کسی مقام پر پشاب کیا اور پھر وہ زمین دھوپ لگنے سے خوشک ہو گئی اور نجاست کا اثر بھی پشاب کا اثر نشان بو وغیرہ سب کچھ وہاں سے ختم ہو گئی تو اس زمین پر اس جگہ پر نماز پڑھنا چائز ہے اس جگہ پر کیونکہ زمین جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو اسی سے وہ پاک ہو جاتی ہے جبکہ نجاست کا اثر بھی ختم ہوا نشان بھی نہیں بو وغیرہ بھی نہیں تو اس پر نماز جائز ہے لیکن اس پر تیمم نہیں جائز بھئی تیمم کرنا جائز نہیں ہے بھئی تیمم کرنا جائز ہی نہیں ہے لیکن یہ وہ صورت ہے جب آپ کو علم ہو کہ یہاں پر پشاب کیا گیا تھا اگر علم نہیں تو ویسے شک اور وہم نہیں کرنا چاہیے بھئی سم لا يشترط این یکون علیہ غبار عند ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی پھر یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اس پر غبار ہو بھئی یہ جو زمین کی جنس کی جو چیزیں بیان ہوئی بھئی مٹی ریت پتھر وغیرہ ان پر غبار ہونے کی شرط بھی نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لہذا آپ کے سامنے ایک پتھر ہے بھئی اور وہ پتھر بالکل دھلا ہوا ہے دھلا ہوا اور ہموار پتھر ہے اب اس پر غبار کا ایک ذرہ نہیں لیکن پھر بھی آپ اسے تیمم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پتھر کسی جنس میں سے ہے زمین کی جنس میں سے ہے اور زمین کی جنس میں سے جو بھی چیز ہو اسے تیمم کرنا جائز ہے بھئی لہذا اس سے بھی جائز ہوا اسی طرح اینٹ ہے بھئی اینٹ بھی کس سے بنائی جاتی ہے مٹی سے بنائی جاتی ہے تو اس پر بھی غبار بے شک نہ ہو دھولی ہوئی ہو بالکل اسی وقت دھولی ہے تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے اور خوشک ہے تو آپ اس پر کیا کرنا چاہتے ہیں تیمم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کیا کہہ رہا ہے نہیں کر سکتے ہیں سب پر سمجھ میں آیا بھئی زمین کی جنس میں سے جو چیز ہے اس پر تیمم کر سکتے ہیں چاہے وہ گیلی ہو وہ چیز چاہے خوشک ہو بھئی خوشک ہو تو یہ معنی ہے ثم لا يشترط ان یکون علیہ غبارن عند ابی حنیفت رحمہ اللہ پھر یہ شرط بھی نہیں ہے کہ اس چیز پر غبار ہو امام صاحب کے نزدیک لِعطلاقِ مَا تَلَوْنَا بَوَجْهِ مُطلق ہونے اس آیت کے جو ہم نے تلاوت کی اس آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی وہ آیت کیا تھی تیممو 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 پاک مٹی سے بھئی تو اس میں غبار ہونے کی کوئی قید ذکر نہیں مطلقاً ذکر ہے معلوم ہوا چاہے غبار ہو چاہے غبار نہ ہو اس سے کیا کیا جا سکتا ہے تیممو کیا جا سکتا ہے وَقَذَا يَجُوزُ بِالْغُبَارِ مَعَلْ قُدْرَةِ عَلَى السَّعِيدِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَتَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اس پر یاد رکھیے اگر غبار ہے اور ہاتھ وغیرہ مارنے سے وہ اڑتا ہے پتا چلتا ہے کہ اس پر غبار ہے تو اس سے بھی تیممو کرنا جائز ہے لہٰذا آپ کا تکیہ پڑا ہوا ہے اور اس پر غبار پڑ چکا ہے یا مٹی پڑ چکی ہے آپ اس سے تیممو کر سکتے ہیں غلہ ہے اس پر مٹی یا تیممو غبار وغیرہ ہے آپ اس سے تیممو کرنا چاہتے ہیں تو زمین کی جنس کی جو چیزیں ان پر غبار ہونے کی شرط نہیں لیکن اگر کوئی اور چیز ہے تو اس پر کیا ہونا چاہیے غبار ہونا چاہیے تو بھی اس سے آپ تیممو کر سکتے ہیں یہ معنی ہے اور اسی طرح جائز ہے غبار کے ساتھ بھی باوجود قدرت ہونے مٹی پر امام آزم و حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نظرین لِآنَهُ تُرَابٌ رَقِيقٌ دلیل ان کی بئی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو غبار ہے یہ بھی تُرَابٌ رَقِيقٌ پتلی مٹی ہے کیا ہے پتلی مٹی باریک مٹی ہی کے ذرات ہیں بھئی وَنْنِيَتُ فَرْضٌ فِي تَيَمُمِينَ اور نیت جو ہے فرض ہے تیمم کے اندر بھئی نیت کی تو تیمم ہوگا نیت نہ کی تو تیمم نہیں ہوگا بھئی مثلاً کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے یا سکھانے کے لیے تیمم کرتا ہے ایک دو ساتھی سفر پر گئے اور نماز کا وقت آیا پانی نہیں مل رہا تو کہتے ہیں چلو تیمم کرتے ہیں ایک ساتھی کہتا ہے بھئی مجھے تو تیمم کرنا ہی نہیں آتا دوسرا اس کو کہتا ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں بھئی یوں کرتے ہیں تیمم چنانچہ اس کے سامنے تیمم کر کے دکھایا اب یہ جو اس نے تیمم کیا اس میں اس نے پاکی کی نیت کی ہے یا نہیں کی پاکی کی نیت نہیں کی یہ تو اس کو سکھانے کے لیے کر رہا ہے لہٰذا اس کا تیمم نہ ہوا ہاں اگر اس نے نیت بھی کر لی تو پھر اس کا تیمم ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَن نیتُ فَرْضٌ فِي تَيَممِ اور نیت جو ہے فرض ہے تیمم کے اندر وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ بِفَرُضٍ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ بِفَرُضٍ ان کے تیمم میں نیت فرض نہیں ہے لِأَنَّهُ خَلَقٌ عَنِ الْوُضُعِ خلق لام کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا بھئی اس کو خلق کا مانا خلیفہ نائب جانشین لِأَنَّهُ خَلَقٌ عَنِ الْوضُعِ امام زفر رحمہ اللہ کے دلی وہ فرماتے ہیں کہ تیمم کے اندر نیت فرض نہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ نائب ہے وضو کا تیمم نائب ہے وضو کا اور وضو ہے اصل اور اصل کے اندر تو نیت فرض نہیں لہذا نائب کے اندر بھی نیت فرض نہیں ہوگی کیونکہ نائب جو ہے وہ اصل کے تابع ہوتا ہے تو فرماتے ہیں لِأَنَّهُ خَلَقٌ عَنِ الْوضُعِ کیونکہ یہ تیمم جو ہے یہ خلیفہ ہے وضو کا فَلَا يُخَالِقُهُ فِي وَصْفِهِ تو یہ تیمم جو ہے وضو کے مخالف نہیں ہوگا اس کے وصف کے اندر اور وضو کا وصف تو کیا تھا اس میں نیت شرط نہیں لہذا تیمم میں بھی نیت شرط نہیں ہوگی وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ يُمْ بِعَنِ الْقَسْدِ کہ تیمم جو ہے یہ خبر دیتا ہے ارادے کی یاد رکھئے تیمم کا عربی زبان میں معنی ہی ارادہ کرنا ہے تیمم کا کیا معنی ہے ارادہ کرنا اور تو یہاں پر بھی انسان پاک مٹی کا ارادہ کرتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لئے تو تیمم کا عربی زبان میں معنی ہی ارادہ کرنا ہے اور شرعن وہ دو ضربیں جن کے ساتھ شہرے اور ہاتھوں کا مسا کیا گیا اس کو بھی تیمم کہا جاتا ہے اور شرعی ناموں کے اندر بھی لغوی معنی کی رعایت ہوتی ہے شرعن کسی چیز کا کوئی نام رکھا جائے تو اس میں بھی اس کے لغوی معنی کی کیا ہوتی ہے رعایت ہوتی ہے تو جب اس کا نام تیمم رکھا اور تیمم کا تو معنی ہی کیا ہے ارادہ کرنا تو اس میں بھی ارادہ کرنا ضروری ہوگا یعنی نیت کرنا ضروری ہوگا یہ معنی ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ تیمم کا لطف ہی یہ خبر دیتا ہے ارادہ کرنے کی فلا یتحقق دو نہ ہو تو لہٰذا یہ ثابت ہی نہیں ہوگا بغیر اس ارادے کے یا تو ہماری دلیل یہ کہ تیمم کا لطف ہی کسی اس کی خبر دیتا ہے کیا بتلاتا ہے ارادے کی خبر دیتا ہے اس کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے یا تو یہ دلیل ہے یا اس لیے نیت ضروری ہے کہ تیمم کو تہور قرار دیا گیا ہے یعنی متحر قرار دیا گیا ہے فی حالت مقصوصت کس کے اندر مقصوص حالت میں بھئی مٹی ہر وقت تو متحر نہیں ہے بھئی پانی تو ہر وقت متحر ہے نیت کرے انسان یہ نیت نہ کرے لیکن مٹی تو متحر نہیں ہے ہاں البتہ جب پانی نہ ہو اور انسان کا ارادہ نماز وغیرہ پڑھنے کا ہے تو اس وقت یہ مٹی متحر بنے گی کیا بنے گی مٹی متحر بنے گی تو لہذا جب پانی نہ ہو اور نماز کا ارادہ کرے کیا کرے نماز کا ارادہ کرے تو پھر اس وقت مٹی متحر بنے گی تو دیکھو نماز کا جب ارادہ پانی نہ ہو اور کیا کرے نماز کا ارادہ ہو تو پھر کیا کر لے سیہ ممت تو دیکھو اس کے اندر معلوم ہوا نیت کرنا ضروری ہے چنانچہ بھئی قرآن میں اللہ کس طرح فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا قنتم الى الصلاة فاخصلوا وجوہکم و ایدیہکم الى المرافق و امصحوا برؤوسکم و ارجلکم الى القعبین آگے و این کنتم جنوباً فتحارو و این کنتم مرضاً او علا صفر او جاء احد احد منکم من الغائت او لامستم النساء فلم تجدو ماء فتیم موسعید انطیبا تو یہاں دیکھئے بھئی بات کس کی ذکر ہو رہی ہے اذا قنتم الى الصلاة جب تم کیا کرو نماز کا ارادہ کرو اور پھر پانی ہو تو غضو کر لو اور اگر یہ صورتیں پیش آئیں اور پانی نہ پاؤ تو کیا کر لو تیامم کر لو تو دیکھو ارادہ نماز کی بات یہاں ذکر ہے بھئی تو لہٰذا معلوم ہوا کیا ضروری ہے نیت کرنا ارادہ کرنا کیونکہ جب نماز کا ارادہ کرے گا کہ اس سے میں نماز پڑھوں گا تو نیت خود بخود آگئی بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو پھر وضوبی سی طرح ذکر ہے اذا قم تم الى الصلاة اذا تو اس کے اندر بھی نیت کیا ہونی چاہیے فرض ہونی چاہیے تو اس کا صاحب ہدایہ آگے جواب دے رہے ہیں وَلْمَا اُتَحُرُمْ بِنَفْسِهِ اور پانی تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی پاک کرنے والا ہے اس لیے اس کے اندر نیت کی شرط نہیں ہے علامہ مرہ بوجہ اس کے جو گزر گیا جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا بھئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی سُمَّ اِذَا نَوَ طَحَارَةَ اَوِ اسْتِبَاحَةَ صَلَاتِ اَجْزَأَهُ وَلَا يُشْتَرَتُ نِيَّتُ تَيَمُمِ لِلْحَدَثِ اَوْ لِلْجَنَابَتِ یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ تیمم کرتے ہوئے وضو یا وصل کی تیمم کی نیت کرنا ضروری نہیں بھئی تیمم دونوں حالتوں میں جائز ہے وضو نہ ہو اور پاکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پانی نہیں ہے تو کیا کر لے انسان تیمم کر اسی طرح اگر جنوب ہو اور پانی نہیں ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا کر لے تیمم کر لے تیمم کر لے تو اب نیت تو فرض یہ تو آپ نے بتلا دیا کہ نیت کرنا فرض ہے تو کیا نیت ضروری ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر وضو کا تیمم کر رہا ہے تو وضو کے تیمم کی نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ میں تیمم کر رہا ہوں حدث کو دور کرنے کے لئے اور اگر غسل کا تیمم کر رہا ہے تو غسل کے تیمم کی نیت ضروری ہے کہ میں یہ تیمم کر رہا ہوں جنابت کو دور کرنے کے لئے اسے پاکی حاصل کرنے کے لئے سورہ سمجھ میں آگئے بھائی لیکن مطلع میں بطلارے آپ کو کن نہیں بھائی حدث یا جنابت سے پاکی حاصل کرنے کی نیت ضروری نہیں بلکہ مطلقا پاکی کی نیت کر لے خسیمم صحیح ہے یا نماز کے جائز ہونے کی نیت کر لے تاکہ مجھے پاکی حاصل ہو تاکہ میرے لئے نماز پڑھنا جائز ہو جائے تو یہ نیت بھی کافی ہے سورہ سمجھ میں آئی سم ایدانو طہارت او استباحت صلات اجزاہو پھر نیت کی پاکی حاصل کرنے کی او استباحت صلات یا نماز کے جائز ہونے کی اجزاہو تو یہ استعموم کرنے والے کے لئے کافی ہے وَلَا يُشْتَرَةُ نِيَتُ اُتْتَيَمُمِ لِلْحَدَثِ اَوْ لِلْجَنَابَتِ اور حدث کے لئے تیمم کی نیت کرنا یا جنابت کے لئے تیمم کرنے کی نیت کرنے کی شرط نہیں ہے وَالصَّحِحُ مِنَ الْمَذْحَبِ اور یہی صحیح ہے یعنی مذہبِ احناف میں سے فَإِنْ تَيَمَّمَ نَصْرَانِيُنْ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ سُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَقُمْ مُتَيَمِّ مِمَنْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ صورت یہ ایک غیر مسلم ہے جیسے مثال کے طور پر مثلا عیسائی ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے پانی وغیرہ نہیں ہے تو اس نے تیمم کر لیا اور کس نیت سے کیا ہے مسلمان ہونے کے لئے مسلمان ہونے کے لئے اور پھر مسلمان ہو گیا اب اسی تیمم کے ساتھ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو کیا یہ متیمم شمار ہوگا اور وہ اس سے نماز پڑھ سکتا ہے یا وہ متیمم شمار نہیں ہوگا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اسے تیمم دوبارہ کرنا پڑے گا تو طرفین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی وہ جو تیمم کیا تھا اس تیمم کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی اس تیمم کا اعتبار نہیں نماز کے لئے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا جبکہ امام بو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تیمم کیا تھا وہ ٹھیک ہے یہ شخص متیمم ہے اور اسی کے ذریعے نماز پڑھ سکتا ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی فَإِن تَيَممَ مَنَصْرَانِ يُنْ يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ اگر پس اگر تیمم کیا کسی ایسے عیسائی نے يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ جو ارادہ کرتا ہے اس تیمم کے ذریعے اسلام کا کس لئے تیمم کر رہا ہے اسلام کے لئے بھئی یہ قید بڑھائی کیونکہ اسی پر اختلاف کا مدار ہے تیمم کیا ہے اور کس ارادے سے کیا ہے اسلام کے ارادے سے کیا ہے کیونکہ اسلام قربتِ مقصودہ ہے تو یہ تیمم ہوا کس لئے کس مقصد کے لئے قربتِ مقصودہ کے لئے ہوا تو امام بیوسف رحم اللہ اس کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہ قربتِ مقصودہ کے لئے تیمم ہے سمجھ میں آیا بھئی ورنہ ویسے کافر تیمم کرتا ہے اس کا تو سب کے نزدیک بھئی وہ درست ہی نہیں ہے بھئی کیونکہ نیت ضروری ہے بھئی لیکن یہاں پر وہ نیت کر رہے کس چیز کی بقائدہ قربتِ مقصودہ کی نیت کر رہا ہے بھئی قربتِ مقصودہ کی تو کہتے ہیں وہ تیمم کیا عیسائی نے بھئی تو اس اسلام کا اس نے ارادہ کیا اس کے ذریعے سمہ اسلامہ پھر وہ مسلمان ہوا لَمْ يَكُن مُتَيَمِّمًا عِنْدَا بِحَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ تو تیمم کرنے والا نہیں ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فرماتے ہیں وہ متیمم ہے یعنی تیمم کرنے والا یعنی تیمم کی حالت میں ہے پاکی لِأَنَّهُ نَوَا قُرْبَتًا مَقصودَةً امام بِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ کی دلیل آئی بھئی وہ فرماتے ہیں کیونکہ اس شخص میں قربتِ مقصودہ کی نیت کی ہے کس چیز کے قربتِ مقصودہ کی بھئی قربت یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا قربت وہ فیل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کا قرب حاصل ہو اللہ کا تقرب تو یہ قربت ہے بھئی قربت ہے بھل اور مقصود بھی ہے مقصود یعنی جو کسی دوسری عبادت کے تابع نہ ہو مقصود کا کیا معنی جو بزاد خود مقصود ہو کسی دوسری کے تابع نہ ہو جیسے وضو ہے وضو خود مقصود نہیں ہے بلکہ وہ کس کے تابع ہے نماز کے تابع ہے نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو وضو کرنا واجب ہے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں اس وقت نماز کا وقت نہیں تو آپ پر وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے بھئی تو مقصود قربت بھی ہو اور مقصود بھی ہو یعنی کسی دوسرے عبادت کے تابع نہ ہو تو ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے قربت مقصودہ کی نیت کی ہے سمجھ میں آیا بھئی اسلام قربت مقصودہ ہے قربت بھی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور مقصود بھی ہے کسی دوسرے عبادت کے تابع بھی نہیں ہے بلکہ یہ مقصود اعظم ہے بھئی سب سے بڑا مقصود ہے تو لہذا اس تیامم کا اعتبار کیا جائے گا بخلاص تیامم لدخول المسجدی ومسجد المصحفی بخلاص تیامم مسجد میں داخل ہونے کے لیے ومسجد المصحفی اور قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے قرآن کو چھونے کے لیے بھئی کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیامم کرتا ہے کسی ضرورت کی بنا پر مسجد میں جانا ہے اور پانی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا کر لے تیامم کر لے یا قرآن کو چھونا چاہتا ہے لیکن پانی نہیں تو اس نے کیا کر لیا تیامم کر لیا تو اس تیامم کا یاد رکھئے اعتبار نہیں اور اس کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے اعتبار نہیں کیا معنی یعنی اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تو امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے لیے اس نے تیامم کیا ہے یہ قربت مقصودہ کے لیے اس نے تیامم کیا لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا بخلاف اس کے مسجد میں داخل ہونے یعنی قرآن کو چھونے کے لیے تیامم کوئی شخص کرتا ہے تو وہ چونکہ قربت مقصودہ کے لیے نہیں مسجد میں داخل ہونا یہ قربت مقصودہ ہے یہ قربت مقصودہ نہیں اسی طرح قرآن کو چھونا یہ عبادت ہے نہیں بھئی یہ قربت مقصودہ قرآن کو تو چھونا جائے گا اس کو پڑھنے کے لیے چھونا جائے یہ مسجد میں جاتا ہے وہ کس نہیں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ خود مقصود مسجد میں داخل ہونا یا قرآن کو چھونا مقصود نہیں ہے بھئی تو لہذا اگر کسی شخص مسجد میں داخل ہونے یا قرآن کو چھونے کے لیے تیمم کیا تو یہ تیمم قربت مقصودہ کے لیے نہ ہوا لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں یعنی اس نے نماز وغیرہ نہیں پر لیکن یہ شخص تو اسلام لانے کے لیے تیمم کر رہا ہے جو قربت مقصودہ ہے لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا بھئی دلیل سمجھ میں آئی بھئی سب کو یا رحمت اللہ لئنہو لئیس بی قربت مقصودت اسی کیونکہ یہ قربت مقصودہ نہیں ہے یعنی مسجد میں داخل ہونا اور قرآن کو چھونا وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے اَنَّ تُرَابَ مَا جُعِلَ طَهُورًا اِلَّا فِي حَالِ اِرَادَةٍ فِي حَالِ اِرَادَةٍ قُربتٍ مقصودتِ اللَّا تَصِحُ بِدُونِ تَحَارًا طرفین فرماتے ہیں کہ تیمم کے لیے قربت کا صرف مقصودہ ہونا کافی نہیں بلکہ قربت مقصودہ ایسی ہونی چاہیے جو بغیر تحارت کے ہوتی ہی نہ ہو بغیر تحارت کے قربت مقصودہ بھی ہو اور ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ بغیر تحارت کے وہ ہوتی ہی نہ ہو پھر اس تیمم کا اعتبار کیا جائے گا اگر صرف قربت مقصودہ ہے لیکن بغیر پاکی کے بھی وہ ہو جاتی ہے اس کے لیے تیمم کیا جائے اس کا اعتبار نہیں ہے نماز ہے قربت بھی ہے اور مقصود بھی ہے کسی دوسرے عبادت کے تابع نہیں ہے بھئی تو نماز قربت مقصودہ ہے اور بغیر پاکی کے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو دیکھو یہ ایسی قربت مقصودہ ہے جو پاکی کے بغیر نہیں ہوتی اس کے لیے تیمم کرتا ہے تو یہ تیمم درست ہے بھئی اس سے یہ نماز پڑھ سکتا ہے کیونکہ ایسی قربت مقصودہ کا ارادہ کیا ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے اگر وہ تیمم کرتا ہے تو یہ تیمم درست ہے اس لیے کیونکہ سجدہ تلاوت کیا ہے ایسی قربت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام مسلمان ہونا وہ تھی کہ قربت مقصودہ تو ہے لیکن کیا بغیر طہارت کے کوئی مسلمان ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے تو قربت مقصودہ تو ہے لیکن بغیر طہارت کے بھی صحیح ہو جاتا ہے لہٰذا اس کے لیے جو تیمم کیا اس کا اعتبار نہیں کس تیمم کا اعتبار ہے جو ایسی قربت مقصودہ کے لیے ہو جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو بھئی تو طرفین روالہما طرفین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ کہ مٹی جو ہے اس کو طہور نہیں بنایا گیا اس کو متحر نہیں قرار دیا گیا اللہ فی حال ارادت قربت مقصودہ مگر ایسی قربت مقصودہ کے ارادے کی حالت میں لا تصح بدون طہارتی جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو بھئی بھئی قربت کا لحظہ ہے مقصودہ یہ اس کی صفت اول ہے اور لا تصح ہو یہ نکرا کے بعد سیل آیا یہ اس کی صفت ثانی اس لئے میں نے کیا ترجمہ کیا ایسی قربت مقصودہ جو بغیر طہارت کے جب ایسی قربت مقصودہ ہے جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں اسی کے ارادے کرنے کی حالت میں مٹی متحر بنے گی اس کے بغیر مٹی متحر نہیں بنے گی وَلْإِسْلَامُ قُرْبَتُمْ مَقصودَتُمْ مَقصودَتُمْ يَسِحُ بِدُونِهَا اور اسلام تو ایسی قربت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے بھی صحیح ہو جاتا ہے لہذا اس کے لئے تیامم کیا دلیل سمجھ میں آئی بھئی مٹی کو طہور بنایا گیا ہے متحر بنایا گیا ہے صرف اس حالت میں جب انسان ایسی قربت مقصودہ کا ارادہ کرے جو بغیر طہارت کے حاصل نہ ہوتی ہو بھئی اور اسلام قربت مقصودہ تو ہے لیکن بغیر طہارت کے بھی صحیح ہو جاتا ہے لہذا اس کے لئے نیت سے اگر تیامم کر بھی لے تو اس صورت میں مٹی وہ طہور نہیں کیونکہ مٹی کو تو طہور اور متحر کب بنایا گیا ہے ایسی قربت کا ارادہ کرے ایسی قربت مقصودہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو پھر وہ متحر بنے گی پاکی کا فائدہ دے گی اور یہ قربت مقصودہ تو ہے لیکن یہ بغیر پاکی کے بھی ہو جاتی ہے لہذا اس کے لئے مٹی متحر نہیں بنے گی بخلافی سجدت تلاوتی بخلاف سجدت تلاوت کے لینہا قربت مقصودہ تو اللہ تصحب دونی طہارتی اسی کیونکہ وہ ایسی قربت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں لہذا اس کے لئے جو تیامم کرے گا اس سے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اسلام لانے کے لئے جو تیامم کیا اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مٹی متحر ہی نہیں بنے گی دلیل اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی وَإِن تَوَزَّأَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ مُتَوَزِّئُن بھئی پہلی صورت تھی ایک شخص تھا اس نے اسلام لانے کی نیت سے تیامم کیا تھا طرفین کے رحمہ اللہ کے نزدیک اس تیامم کا اعتبار نہیں ہے اب دوسری صورت ہے ایک کافر ہے وہ وضو کرتا ہے اور وضو اسلام لانے کے لیے بھی نہیں کیا بغیر قربت مقصودہ کہ اس نے کیا کیا ہے ویسے ہی وضو کر لیا ہے پھر اس کے بعد ارادہ اس کا بنا اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا تو کیا اب اس کے وضو کا اعتبار ہے یا وضو کا اعتبار نہیں تو کہتے ہیں اس کے وضو کا اعتبار ہے اب بھی وہ متوضی ہے اور اسی سے وضو سے وہ نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دلیل بھی آ رہی آگے بھئی کہتے ہیں وَإِنْ تَوَضَّعَ لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ اگر تو وضو کیا کسی عیسائی نے ضمیر اسی نصرانی کو را دے اگر کسی عیسائی نے مراد غیر مسلم ہے وہ عیسائی خاص طور پر نہیں بلکہ کوئی بھی غیر مسلم اگر وضو کیا اس غیر مسلم نے لَا يُرِيدُ بِهِ الْإِسْلَامَ اس وضو کے ذریعے اسلام کا ارادہ نہیں ہے اس کا سُمَّ أَسْلَمَا تو وہ متوزی ہے وضو کی حالت میں خلافا لِشَافِعِي رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں نہیں اس کے وضو کا کوئی اعتبار نہیں کیوں؟ کہتے ہیں بِنَاً عَلَشْتِرَاتِ النِّيَتِ بِنَابَرْ نِيَتِ کے شرح ہونے کے کیونکہ امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک آپ پڑھ چکے ہیں وضو کے لئے بھی کیا ضروری ہے نیت کیونکہ ان کے نزدیک یہ قربت ہے اور قربت تب ہی بنے گی جب اس کے لئے کیا کیا جائے اس کے لئے نیت کی جائے ہم کہتے ہیں چھیک ہے وضو قربت بھی ہے اور مفتاقل صلات بھی ہے دو کام کرتا ہے وضو اور اگر آپ نیت کریں گے تو قربت بھی بنے گا اور مفتاقل صلات بھی بنے گا لیکن اگر آپ نیت نہیں کرتے تو ٹھیک ہے قربت تو نہ بنا ثواب تو نہ ملا لیکن مفتاقل صلات بن جائے گا اس سے نماز ادا کر سکتے ہیں تو ہمارے نزدیک چونکہ نیت شرط نہیں اور ان کے نزدیک نیت شرط ہے تو ہمارے نزدیک جب نیت شرط نہیں تو وضو کر لیا تو بغیر نیت کے وضو پایا گیا اور ہمارے نزدیک تو نیت شرط نہیں تھی لہذا وضو صحیح ہوا جبکہ ان کے نزدیک نیت شرط ہے نیت نہیں شرط نہیں تو مشروط نہیں تو لہذا ان کے نزدیک اس وضو کا اعتبار نہیں ہے بھئی تو بنا ان علشتراتی نیتی بنا بر نیت کی شرط ہونے کے بھئی یہ دلیل ذکر کر دی امام شافر رحم اللہ کی اور اسی کے زمن میں ہماری دلیل بھی سمجھ میں آگئے بھئی کیونکہ ان کے نزدیک نیت کی شرط ہے اور ہمارے نزدیک نیت کی شرط نہیں اسی اختلاف پر مسئلے کی بنیاد ہے کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو بھئی کوہنیوں تک کی خید اچھا بھئی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تیامم کے اندر کوہنیوں تک کی جو خید لگائی کہ کہاں تک مسا کرے کوہنیوں تک مسا کرے اس کیا سبب کیا ہے حالانکہ آیت کے اندر تو کوہنیوں کا ذکر نہیں آتا بھئی آیت کے اندر تو کوہنیوں کا ذکر نہیں آتا آیت میں کس طرح اللہ کیا فرماتے ہیں فَمْسَخُ بِوُجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ سمجھ میں آیا تو یہاں پر دیکھیں الیل المرافق کی خید نہیں ہے بھئی وجہ اس کی یہ کیونکہ یہ تیامم نائب ہے وضو کا بھئی اور وضو میں کہاں تک دھونا ضروری تھا کوہنیوں تک دھونا ضروری تھا تو سمجھ امم اس کا نائب ہے اس کے اندر بھی کوہنیوں تک ہی مسا ضروری ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی جی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرافق اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقا کیونکہ کیونکہ موسیقا موسیقا کیونکہ موسیقی